بسم اللہ الرحمن الرحیم توقل توقل کیا ہے؟ توقل قرآن پاک کی اسطلاح کا اہم لفظ ہے عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کی جائے بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں کسی حجرے یا خانقہ میں بیٹھ رہا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرے گا یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو کر رہے گا اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں لیکن یہ سراسر وہم ہے اور مذہبی اپاہجوں کا دل خوشکن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں توقل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اسطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے میں جھوٹے صوفیوں نے ترک عمل اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے جینے کا نام توقل رکھا ہے حالانکہ توقل نام ہے کسی کام کو پورے ارادے اور عظم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالی اس میں ضرور ہی ہم کو کامیاب فرمائے گا خدا پر توقل اور بھروسہ آغاز اسلام کے شروع میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی اعلانی دعوت کا حکم ہوتا ہے تو مخالفوں کی کسرت اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پرواہ کیے بغیر خدا پر توقل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو وانذر عشیرتک الاقربین واخفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِیْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يُرَاكَ حِينَ تَقُومَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار کر اور مومنوں میں سے جو تیری پیروی کرے اس کیلئے اپنی شفقت کا بازو جھکا پھر اگر وہ تیرا کہنا نہ مانے تو کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے الگ ہوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار کر اور مومنوں میں سے جو تیری پیروی کرے اس کیلئے اپنی شفقت کا بازو جھکا پھر اگر وہ تیرا کہا نہ مانے تو کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے الگ ہوں اور اس غالب رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تُو رات کو اٹھتا ہے اور نمازیوں میں تیری آمد و رفت کو ملاحظہ کرتا ہے دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے تھے یہ جردت اور بے خوفی اسی توقع کا نتیجہ تھی مشکلات میں اسی توقع اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا خدا پر توقع جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں مخالفتوں اور مشکلوں میں خدا پر توقع اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقعوں پر اسی کی تعلیم دی گئی ہے اور خود اولوالعظم رسولوں کی زبان سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام جب تنہ تنہا سال ہا سال تک کافروں کے نرغے میں پھسے رہے تو انہوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرما دیا وطلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ وتذکیری بآیات اللہ فعلى اللہ تبکلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم ثم لا يكن امركم علیکم غمتا ثم اقضوا علی و لا تنظرون اے پیغمبر ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنا جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا اے میرے لوگوں اگر میرا رہنا اور اللہ کی نشانوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاک گزرتا ہے تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے محلت نہ دو غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکروفریب سازش اور لڑائی بڑھائی کے مقابلے میں استقلال اور عظیمت کے ساتھ خدا پر تبکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں موسیقی